بسم اللہ الرحمن 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 وہ امسان اگر تو بھی اپنے وجود کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو خطا والوں کے پاس نہ جانا جنہوں نے چالیس سال خطائیں کی ہیں ایسوں کے پاس جانا جو جب پیدا ہوئے تو پھر بھی تسبیح الہی تھی اور جب جاتے وقت سجدے میں تھے اس وقت بھی تسبیح الہی تھی کہ جن کو دیکھ کر یادِ خدا آئے جن کے وجود سے ذرہ برابر مسلمان خطا کو تلاش نہیں کر سکتا کیوں؟ کیونکہ ان کے وجود میں جو علم تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا علم بھی خالی کافی نہیں ہوتا علم بھی وجود خود اگر کسی کو دیا جائے تو یہ کافی نہیں ہے کافی ایسے عالم ملیں گے علم تو ہے لیکن امام حسین کے خلاف فتوہ دے رہے ہیں علم تو ہے لیکن مسلمانوں میں تفرقہ پھیل آ رہے ہیں علم تو ہے لیکن تاثب کے بازار کو گرم کر رہے ہیں علم ہے لیکن خالی علم کسی کام کا نہیں جب تک اس علم کے ساتھ حکمت نہ ہو حکمت لباس علم ہے حکمت انسان کے علم کو پروان تک لے کر جاتی ہے ایک مرتبہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی میدان میں رکے اور ایک مرتبہ آپ یہ کہتے ہیں فلا میدان کو چھوڑ کے بھاگ گیا پجمہ اس پر وہاں کرتا ہے یہ علم ہے یہ خالی علم آپ کو فائدہ نہیں لے گا یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک بندہ روڈ سے گزر رہا ہے اور راستے میں ایک گاڑی کو دیکھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کئی لوگ ہیں جو اس واقعے کو دیکھ کے گزر جاتے ہیں اس واقعے سے خوش سیکھتے نہیں ہیں قرآن کی آواز ہے تھی اے صاحبانِ عقل و حکمت کیا کرو عبرت کی ہو جو انسان زندگی سے عبرت نہ لے گا اس کا علم کسی کام کا نہیں ہے اگر راستے میں کہا ہی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس ایکسیڈنٹ سے تو نے کیا سیکھا اس کی حکمت سے تو نے کیا سمجھا کوئی ایسی چیز سیکھے اگلی بار تیرا ایکسیڈنٹ نہ ہونا ہے ایک بندہ صرف فضائل احلوبائد پڑھ کے اس رہ گزر کی طرح جو گزر جاتا ہے یہ گزر جاتا ہے ایک مرتبہ سوچتا ہے کہ علی رکے تھے تو رکے کیوں تھے اور وہ چھوڑ کے بھاگے تھے تو بھاگے کیوں تھے جب یہ کیوں کو تلاش کر لیتا ہے تو اسے پھر کیوں کا جواب ملتا ہے کہ جو رکا تھا اس کے دل میں محمد کی محبت تھی جو بھاگا تھا اس کے دل میں مال کی محبت تھی اب یہ محبتیں تیرے وجود میں بھاگانا پیدا کرتی ہیں اب سوادی آئے کہے انسان اس حکمت و علم نے تیرے وجود میں کس کی محبت پیدا کی